بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عطاو الحق قاسم آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس امید سے کہ آپ تمامی حضرات بخیر و آفیت ہوگے دوستو ایک بڑا ہی اہم سوال کہ ایک عورت اپنے شوہر کو صحبت کرنے سے منع کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے اگر منع کر دے تو پھر کیا وہ عورت کنہدار ہوگی یا نہیں دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مشکات شریف کے اندر یہ حدیث مذکور ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنی طرف بلائے ہم بستری کے لیے صحبت کے لیے پھر اس کی بیوی اس کام سے منع کر دے انکار کر دے پھر شوہر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے پوری رات ناراضگی میں ہی گزار دے تو پوری رات فرشتے اس کی بیوی پر لانت بھیجتے ہیں جیہا دوستو اس حدیث کے اندر دو چیزیں ہیں پہلی چیز یہ کہ بیوی اپنے شوہر کو قدرت دینے سے منع کر دے یعنی شوہر بیوی کو اپنی طرف بلائے تو منع کر دے اب یہاں پر دیکھا جائے گا کہ بیوی نے شوہر کی قریب جانے سے کیوں منع کیا کیا کوئی شریع عذر ہے کیا کوئی بیماری ہے کیا کوئی مجبوری ہے کیا کوئی پریشانی ہے اگر کوئی شریع عذر ہے حیض کا خون آ رہا ہے نفاس کا خون آ رہا ہے یا پھر تھکاوٹ بہت زیادہ ہے کمزوری بہت زیادہ ہے تو پھر اس صورت میں وعورت اس عمل سے منع کرنے کی وجہ سے گنہگار نہیں ہوگی لیکن خامخہ دل نہیں مل رہا ہے بس یوں ہی ٹال مٹول کر رہی ہے تو پھر اس صورت میں اگر شوہر ناراض رہتا ہے تو پھر پوری رات اس عورت پر فرشتے لانت پھیجتے رہیں گے اس کے اندر دو چیزیں کہ شریع عذر کی بنیاد پر اگر بیوی منع کر دی ہے تو گنہگار نہیں ہوں گی اور اگر کوئی عذر نہیں ہے پھر بھی شوہر کی قریب جانے سے بیوی منع کر دے رہی ہے تو پھر وہ گنہگار ہوں گی اور اسی طریقے سے اگر کوئی شریع عذر نہیں ہے شوہر نے بیوی کو اپنی قریب بلایا لیکن بیوی یوں ہی منع کر دی اب منع کرنے کے بعد شوہر کو منا لے رہی ہے بات سے یا کسی انداز سے کسی اور طریقے سے پھر شوہر ناراض نہیں رہتا انکار تو کی ہے لیکن شوہر اس انکار پر ناراض نہیں ہے تو بھی اس عورت پر فرشتے لانت نہیں بھیجیں گی یعنی عورت اگر شوہر کے بلانے پر بغیر کسی عذر کے منع کرتی ہے اور اس انکار پر شوہر ناراض رہتا ہے تو پھر وہ عورت گنہگار رہے گی اور اس عورت پر پوری رات فرشتے لانت بھیجتے رہیں گے اب ایک سوال اسی کے زمن میں یہ آ جاتا ہے کہ اگر بیوی صحبت کرنے سے منع کرے تو کیا شوہر اس کے ساتھ زور زبردستی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے تو دیکھئے بیوی آپ کا حق ہے آپ اپنے حق کو جس طریقے سے چاہے اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہاں بیوی نے جو انکار کیا ہے صحبت کرنے سے آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آخر میری بیوی اس عمل سے کیوں منع کر رہی ہے کیوں روک رہی ہے کیا واقعیتاً وہ بیمار ہے لاچار ہے مجبور ہے پریشان ہے مہانہ کون تو نہیں آرہا ہے نفاظ کا کون تو نہیں آرہا ہے اگر کوئی واقعیتاً شریع عذر ہے تو پھر اگر شوہر زور زبردستی کرتا ہے تو پھر شوہر ظالم ٹھہرے گا اور شوہر انہکار ہو سکتا ہے ہاں اگر کوئی بیوی ایسی ہے جو بس خام خامے ٹالے جا رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں اگر شوہر بیوی کے ساتھ زبردستی جبرن سحمت کر جاتا ہے تو پھر وہ شوہر انہکار نہیں ہوگا